بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ نمبر آٹھ ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ مصنف زہیر احمد آواز عرفان بٹ یہ کتاب آپ کے لئے بک شیئر پاکستان آڈیو لیبریری کی جانے سے پیش کی جا رہی ہے دیگر کتابوں اور معلومات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03002919600 ازر لطیف سے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر آٹھ صفحہ نمبر 172 ایک گھنٹے کے بعد ہیلیکاپٹر ایک بڑے بیس کیمپ کے ہیلی پیٹس پر اتر رہے تھے بیس کیمپ کے گرد چار دیواری بنائی گئی تھی اور بیس کیمپ کو ایک بڑے کلے کی شکل میں بنایا گیا تھا کلے کی اونچی اور بڑی بڑی فصیلیں بھی تھی اور وہاں جگہ جگہ سرچنگ ٹاورز دکھائی دے رہے تھے جہاں ہیوی مشین گنوں کے ساتھ طاقتور سرس لائٹیں بھی نصب تھی کلے میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ رکھا گیا تھا جو ایک بہت بڑے دروازے کی صورت میں تھا اس دروازے کے علاوہ وہاں کوئی راستہ نہیں تھا البتہ کلے کی دیواروں میں بڑے بڑے خانے بنے ہوئے تھے جہاں ہر وقت مسلح افراد موجود رہتے تھے جو دربین آنکھوں سے لگائے چاروں اطراف کا نہ صرف جائزہ لیتے رہتے تھے بلکہ خطرے کی صورت میں وہ مخالف گروس پر انہی خانوں سے فائرنگ بھی کر سکتے تھے اور ان پر میزائل بھی فائر کر سکتے تھے ان دیواروں میں چند ایسے خفیہ خانے تھے جو ضرورت پڑھنے پر آٹومیٹک انداز میں کھلتے تھے ان خانوں کے کھلتے ہی ان سے طاقتور مشین گنے اور میزائل لانچر نکل کر باہر آ جاتے تھے جن سے دشمنوں پر بھرپور انداز میں فائرنگ کی اور میزائل برسائے جا سکتے تھے کلے کو فضائی حملے سے بچانے کے لیے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے کلے کی فسیلوں پر نہ صرف ائرکرافٹ گنے نصب تھی بلکہ ائرکرافٹ میزائل بھی لگے ہوئے تھے جو کئی میل دور تیاروں کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے کلہ چٹیل پہاڑیوں کے درمیان بنایا گیا تھا اور کلے کی حفاظت کے لیے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر بھی سرج ٹاور بنائے ہوئے تھے ان سرج ٹاور سے سہرہ اور آرشلم کی طرف آنے والے تمام راستوں پر آسانی سے نظر رکھی جا سکتی تھی بیس کیم میں بکتر بن گاڑیاں، تیز رفتار جیپیں اور آرمنڈ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ گن شیپ ہیلیکاپٹر بھی ہر وقت سٹینڈ بائی رہتے تھے پہاڑیوں کی دوسری جانب ایک ائر بیس تھا جہاں جنگی جہاز بھی قصیر تعداد میں موجود تھے ہیلیکاپٹر کے لینڈ ہوتے ہی جوالفرڈ اپنی سائٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اسے دیکھ کر وہاں موجود فوجیوں کی ایڈیاں بجنا شروع ہو گئی جوالفرڈ ان کی طرف دیکھے بغیر گردن اکرائے کلے کی ایک مخصوص حصے کی جانب بڑھتا چلا گیا کلے کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک ہال نمہ بڑے کمرے میں آیا جہاں ایک دیوار کے ساتھ بڑے بڑے ستون بنے ہوئے تھے کمرے میں سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی ان تمام ستونوں پر نمبر لگے ہوئے تھے جوالفرڈ تیز تیز سلتا ہوا دس نمبر ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ستون کے ایک حصے میں ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا تھا جوالفرڈ نے اس خانے میں اپنا دائیں ہاتھ ڈال دیا جیسے ہی اس نے خانے میں ہاتھ ڈالا اسی رمحے خانے میں پہلے سرخ اور پھر نیلے رنگ کی روشنی چمکی نیلے رنگ کی روشنی چند دمیں اس کے ہاتھ پر پڑتی رہی پھر اچانک ستون کی سائر سے سبز رنگ کی روشنی رکھ لی جو جوالفرڈ کے چہرے پر پڑ رہی تھی اس سبز رنگ روشنی میں سفید رنگ کی ایک پڑتی دائیں سے بائیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جیسے روشنی سے جوالفرڈ کے چہرے اور اس کی آنکھوں کا سکین کیا جا رہا ہو اس کین کا عمل ختم ہوا تو سبز روشنی کے ساتھ ساتھ خانے میں موجود نیلی روشنی بھی ختم ہو گئی اور ساتھ ہی ستون میں سرر کی آواز کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ کھلتا چلا گیا ستون میں شیشے کی ایک بڑی سی ٹیوب دکھائی دے رہی تھی جوالفرڈ تیزی سے اس ٹیوب میں آ گیا جیسے ہی وہ ٹیوب میں آیا ستون بند ہوتا چلا گیا اور ساتھ ہی ٹیوب حرکت میں آئی اور جوالفرڈ کو لیے نیچے اترتی چلی گئی چند لمحوں بعد ٹیوب رکی اور ستون ایک بار پھر کھل گیا اس بار ستون کا کھلنے والا دروازہ دوسرے حال نمہ کمرے میں کھلا تھا جہاں ہر طرف مشینے ہی مشینے لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی حال کا فرش بہت چمک دار تھا اور حال میں جگہ جگہ شیشے کے بنے ہوئے کیبن دکھائی دے رہے تھے حال میں کئی افراد موجود تھے جو ہلکے سبز رنگ کا لباس پہنے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور مشینوں پر کام کر رہے تھے جوالفرڈ ستون میں موجود ٹیوب سے نکلا اور تیز تیز چلتا ہوا شیشے کے ایک بڑے کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا شیشے کے اس کیبن میں ایک بڑی مشین موجود تھی جو آف تھی کیبن خالی تھا اس مشین پر کوئی کام نہیں کر رہا تھا شیشے کا یا کیبن ایسا تھا جس کے شیشوں سے اندر سے باہر کا منظر تو دیکھا جا سکتا تھا لیکن باہر سے شیشے بلائنٹ تھے جن سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا جوالفرڈ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا ایک لمبا ترنگا جوان تیزی سے اس کے پیچھے کیبن میں آ گیا اس نے جوالفرڈ کو فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا ڈریک اس مشین کو فوراں آن کرو اور چیک کرو کہ اس مشین میں ڈی کروس میزیل ریز سے کتنی تصویریں آئی ہیں اور دیکھو ان تصویروں میں تمہیں کیا نظر آتا ہے جوالفرڈ نے آنے والے نوجوان سے مخادب ہو کر کہا ییس بوس میں ابھی چیک کرتا ہوں نوجوان جس کا نام ڈریک تھا اس نے اس بات میں سر ہلاتا ہوا انتہائی مودمانہ لہجے میں کہا اور مشین کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر وہ مشین کے مختلف بٹن پریس کر کے مشین آن کرنا شروع ہو گیا مشین آن ہوتے ہی اس میں زندگی کی لہریں دوڑنا شروع ہو گئی مشین پر لگے کئی ڈائل حرکت کرنا شروع ہو گئے تھے اور مختلف رنگوں کے بلب بھی جلنے بجھنے لگے تھے جوالفرڈ سائیڈ میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا مشین کے اوپر والے حصے میں ایک بڑی سکرین لگی ہوئی تھی جو مشین کے ساتھ ہی آن ہو گئی تھی لیکن سکرین ابھی بلینک تھی میں ایک چھوٹی سی ونڈو بھی بن گئی تھی اس پر نمبر چلنا شروع ہو گئے تھے نمبروں کے ساتھ وہاں کچھ لکھا ہوا آ رہا تھا دو ڈی کرس میزائل فائر ہوئے ہیں بوس جن کی ریز سے اس مشین نے دو سو اور دو سو دس تصاویر حاصل کی ہیں ڈریک نے ونڈو میں لکھی ہوئی عبارت پڑھ کر جوالفرڈ کو بتاتے ہوئے کہا یہ تصاویر کس ایریا میں اور کتنی رینج سے حاصل ہوئی ہے جوالفرڈ نے پوچھا ایریا سکس پوائنٹ ون کا ہے اور رینج تیس کلومیٹر ہے ڈریک نے کہا ٹھیک ہے پاکشیائی ایجنٹ اسی رینج میں تھے پہلے فرسٹ ڈی کرال سے حاصل ہونے والی تصاویر چیک کرو ان تصاویر میں وہ چھے افراد کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دے جائیں گے سہرائی طوفان انہیں اس رینج سے اٹھا کر دور نہیں دے جا سکتا جوالفرڈ نے کہا تو ڈریک نے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دئیے اسی لمحے سکرین پریسٹل تصاویر دکھائی دینے لگی جن میں سہرہ اور سہرہ میں اٹھنے والا طوفان دکھائی دے رہا تھا تصاویر میں طوفان کی باوجود سہرہ میں موجود ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی ایک ایک کر کے ان تصاویر کو دیکھو گے تو اس میں بہت وقت لگ جائے گا نونسنس مشین کو سرچنگ موڈ پر لگاؤ تاکہ یہ انہی تصاویر کو شو کرے جن میں انسان موجود ہوں چاہے وہ انسان لاشوں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو جوالفر نے مو بنا کر کہا تو ڈریک نے اس بات میں سر ہلا کر مشین کو سرچنگ موڈ پر ایجز کر دیا اسکرین پر تصاویر تیزی سے چلنا شروع ہو گئی کچھ ہی دیر میں فرسٹ ڈی کروس میزائل کی ریز سے حاصی ہونے والی تصاویر ختم ہو گئی اور اسکرین یقلخت بلینک ہو گئی یہ کیا مشین نے ان چھے افراد کو سرچ کیوں نہیں کیا جو سہرہ میں داخل ہوئے تھے اسکرین بلینک ہوتے دیکھ کر جوالفر نے حیرت برے لہجے میں کہا ان میں ایسی کوئی تصویر موجود ہی نہیں ہے بوس جس میں کوئی انسان موجود ہو لگتا ہے ڈی کروس نے سہرہ کے ان حصوں کی تصاویر حاصل کی ہے جہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا ڈریک نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ چھے افراد اسی رین میں موجود تھے اگر طوفان نہ ہوتا تو تین چار کلومیٹر سے زیادہ رینج میں نہیں ہو سکتے تھے لیکن میں نے تیس کلومیٹر کے دائرے میں ڈی کروس میزائل فائل کرائے تھے تاکہ طوفان نے انہیں اٹھا کر دور بھی کہیں پٹھا ہو تو تب بھی وہ تیس کلومیٹر سے زیادہ دور تک نہیں گئے ہوں گے پھر کہاں گئے وہ سب جوالفر نے پریشانی کے عالم میں کہا آپ کہیں تو میں دوبارہ سرچ کروں ڈریک نے کہا ہاں دیکھو ہو سکتا ہے کہ مشین میں کوئی فنی خرابی آگئی ہو اور وہ درست طور پر ان تصاویر کو سرچ نہ کر سکی ہو جوالفر نے کہا مشین میں کوئی خرابی نہیں ہے بوس لیکن بہرحال میں چیک کر لیتا ہوں ڈریک نے کہا اور وہ ایک بار پھر مشین کو آٹو سرچ پر سیٹ کرنے لگا سکرین پر ایک بار پھر تصاویر تیری سے گزرنے لگی لیکن جلد ہی تمام تصاویر ختم ہو گئی کوئی ایک تصویر بھی سکرین پر اس طرح نہیں ہوئی تھی اچھا دوسرے ڈی کراؤ سسٹم کو چیک کرو وہ دوسرا میزائل میں نے اس سے زیادہ وسیع رینج میں فائر کر آیا تھا جوالفر نے کہا تو ڈریک ایک بار پھر مشین پر کام کرنا شروع ہو گیا سکرین پر موجود ونڈو میں پھر کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ییس بوس اس سیٹ میں دو سو سے زیادہ تصاویر موجود ہیں اور اس بار ڈی کراؤ کی رینج پہلے ڈی کراؤ سے زیادہ ہے جو تقریباً پچاس کلومیٹر ہے ڈریک نے کہا گوڈ شو اب تو ضرور ان کا پتہ چل جائے گا چاہے ان کے جسم میزائلوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو گئے ہو اگر کہیں خون کا ایک دبا بھی مل گیا تو سمجھو کہ ہمارا کام ہو گیا ہے اور چھے کے چھے افراد سپر کاسٹر میزائلوں کا شکار ہو گئے ہیں جوالفرڈ نے مصرد میرے لہجے میں کہا ڈریک نے مشین پر دوسرے ڈی کراؤ سے حاصل کردہ تصاویر کو آٹو سرچ پر لگایا اسکرین پر تیزی سے تصاویر چلی اور پھر ختم ہو گئی اس بار جیسے ہی اسکرین بلینک ہوئی جوالفرڈ یک لخت اچھر کر کھڑا ہو گیا کیا مطلب ایسا کیسے ممکن ہے اس رینج میں تو ان سارے ٹکڑوں کو صاف دکھائی دینا چاہیے تھا لیکن ان تصاویر میں انسان تو کیا کسی سہرائی جانور کی بھی لاش کا ٹکڑا دکھائی نہیں دے رہا اور نہ ہی کہیں خون کا ایک معمولی سا دبا دکھائی دیا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پچاس کلومیٹر کے دائرے سے بھی دور نکل گئے ہو اگر وہ اسی دائرے میں تھے تو پھر ان کی لاشوں کا کیا ہوا کہاں گئی ان کی لاشیں جوالفرڈ نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے بوس کہ طوفان نے انہیں اٹھا کر اس رینج سے بھی زیادہ دور پھینک دیا ہو ڈریک نے کہا نہیں تم نے بتایا تھا کہ طوفان کی رفتار دو سو میل فی گھنٹہ ہے اور اگر وہ اس طوفان کی زد میں آ گئے تھے تو انہیں میرے حساب سے تیس سے چالیس میل کے دور میں موجود ہونا چاہیے تھا ان تصویر میں طوفان دائرے کی شکل میں گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر انہیں طوفان نے اپنی لپیٹ پہ لیا ہوتا تو وہ اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے جوالفرڈ نے کہا لیکن دونوں تصویر میں کسی ایک انسان کی بھی تصفیر نہیں ہے جبکہ ڈیک راز سے انسانی جسموں کے ٹکڑے کی بھی آسانی سے تصویر لی جا سکتی ہے ڈریک نے کہا میں جانتا ہوں اسی لئے تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ اگر وہ سب سہرہ کے اسی حصے میں تھے تو دیک راز سے ان کی لاشوں کے ٹکڑوں کی تصویر ہمیں کیوں حاصل نہ ہوئی جوالفرڈ نے جبڑے پہنچتے ہوئے کہا اس طوفان میں ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں بوس ہو سکتا ہے کہ طوفان نے انہیں اٹھا کر جہاں پٹھا ہو ان پر ریت کا ٹیلہ بن گیا ہو ریت کے بڑے ٹیلے کے نیچے دبی ہوئی ان لاشوں کو دیکھ روز سے تصویر نہیں دی جا سکتی ڈریک نے کہا اوہ ہاں ایسا ممکن ہے بلکل ایسا ممکن ہے ان تصویر میں بہت سی ایسی تصویر موجود ہیں جن میں بہت جن میں پہلے بنے ہوئے ریت کے ٹیلے غائب ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ دور بڑے بڑے ٹیلے بن گئے ہیں جوالفرڈ نے چونکر کہا یس بوس پچاس کلومیٹر کے دائرے میں دائرے میں اگر ان لاشوں کے ٹکڑے نہیں ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ سب ہلاک ہو کر ٹیلوں کے نیچے دب گئے ہیں ڈریک نے کہا ہم یہ صورت میں تو ان کی لاشیں ٹریس کرنا نمکن ہو جائے گا جب تک ان کی لاشوں کی تصویر نہیں ہوگی چیف کو اس بات پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ میں نے پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے جوالفرڈ نے کہا یس بوس لیکن اب ان کی لاشوں کو ٹیلوں کے نیچے سے نکالنا یا ان کی تصویر لینا نمکن ہے ڈریک نے جواب دیا تو جوالفرڈ نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بینج لیے ہم ٹھیک ہے میرے لیے یہ ہی کافی ہے کہ میں نے چھے پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے اب چیف کی مرضی کہ وہ میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے جوالفرڈ نے غصیلے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ تیر سے چلتا ہوا شیشے کے کیبر اور پھر کنٹرل روم سے نکلتا چلا گیا عمران اور اس کے ساتھی کیپسول جیسی نظر آنے والی منی عبدوز نوان سی شپ میں سوار تھے سی شپ میں چونکہ دو دو افراد کی بیٹھنے کی گنجائش تھی اس لیے عمران اور جولیا ایک سی شپ میں آ گئے تھے اور اس کے ساتھی بھی دو دو کی شکل میں سی شپ میں سوار ہو گئے تھے دوسری سی شپ میں سفدر اور تنویر تھے جبکہ تیسری سی شپ میں کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھی آل اصد تھا پہلی سی شپ کا کنٹرل عمران کے ہاتھوں میں تھا دوسری سی شپ کو سفدر اور تیسری کو آل اصد کنٹرل کر رہا تھا تینوں سی شپ سمندر کی گہرائی میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہائی تیز افتار سے جا رہی تھی اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ آل اصد اور اس کے ساتھیوں نے سی شپ بنا کر واقعی دنیا کا آنوخہ کارنامہ سر انجام دیا تھا یہ سی شپ کسی تیز افتار آبدوز کی طرح سمندر کی انتہائی گہرائی میں دوڑ رہی تھی اور اس میں سانس لینے میں بھی انہیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دنیا کی جدید اور محفوظ ترین آبدوزوں میں سفر کر رہے ہو سی شپ چلانا بھی مشکل نہیں تھا عمران کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اسپورٹس کار میں اسپورٹس کار میں سوار ہو اور اس کار میں سٹیڈنگ کی جگہ لیور لگا دی گئے ہو اور وہ ان لیوروں سے اس شپ کو کسی کار کی طرح کنٹرول کیا جا سکتا تھا انتہائی حیرت انگیز ایجاد ہے ان کی اسی شپ میں دو الاسد اور اس کے ساتھیوں کی ذہانت پر حیران ہوں کہ عام جیزوں کو ری سیٹ کر کے وہ ان سے نئی اور حیرت انگیز جیزیں کیسے بنا لیتے ہیں جولیہ نے آگے بیٹھے ہوئے امدان سے مخاطب ہو کر کہا ہاں یہ واقعی ان کی ذہانت کا مو بولتا ثبوت ہے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے تو فلسطینیوں میں آزادی کی چڑپ موجود ہے جو ان جیسے افراد کی چھوٹی موٹی مگر حیرت انگیز ایجادات سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف اسرائیلیوں کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ انہیں خود سے دور رکھنے کا بھی انتظام کرتے ہیں شاید ایسے ہی ایجادات کی وجہ سے اب تک اسرائیل فلسطین میں گز نہیں سکا ہے اور نہ وہ فلسطینیوں کو اس حد تک نقصار پہنچا سکتا ہے جتنا آج سے پانچ یا دس سال پہلے پہنچاتا تھا اب اسرائیلی سوچ سمجھ کر اور فلسطین اور فلسطین جاتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں ذلت اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے فلسطینیوں کا جذبہ بہت متاثر کن ہے اسی جذبے کی بدولت ان کی تحریک ازادی زور پکڑ کر کوئی ہوتی جا رہی ہے اور ان کی ازادی کا جوش اور ولولہ دیکھ کر اسرائیلیوں کی رات کی نیند اور دن کا سکون برباد ہوتا جا رہا ہے عمران نے کہا ظاہر ہے جب اسرائیلی فلسطینیوں کو جدید سائنسی اصلے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو جواب میں فلسطینیوں کو بھی انہیں اسی انداز میں جواب دینا پڑے گا اگر فلسطینی وقت کے ساتھ جدد اختیار نہیں کریں گے تو اسرائیل بہت جلد ان پر حاوی ہو جائے گا جولیا نے کہا اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا اسی لمحے سی شپ میں لگا اور ٹرانس میٹر آن ہو گیا پرنس کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں ٹرانس میٹر سے علیصد کی آواز سنائی دی یہ چونکہ سپیشل ٹرانس میٹر تھا اور اس میں سپیکر اور مائک ایک ساتھ لگے ہوئے تھے اس لئے انہیں بار بار اور نہ کہنا پڑتا تھا اور وہ ان ٹرانس میٹر پر ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے یس بولو عمران نے سنجیدہ ہوتے میں کہا سی شپ کی رافتار کم کر دیں ہم آرشلم کے کنارے پر پہنچنے والے ہیں دیش بہری میل سفر کرنے کے بعد ہم سی شپ سطح پر لے جائیں گے اور پھر ہم باقی باقی کا سفر سمندر کی سطح پر ہی کریں گے علیصد نے کہا سمندر کی سطح پر اگر اسرائیلی کوسٹ گارڈ ہوئے تو کیا وہ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے عمران نے پوچھا نہیں میں نے چیکنگ کر لی ہے آرشلم کے کنارے کی طرف کوسٹ گارڈ کی کوئی لانچ موٹر بورٹ اور جہاد نہیں ہے اس طرف سارا راستہ کلیر ہے علیصد نے جواب دیا ٹھیک ہے مجھے کاشن دے دینا میں کاشن ملتے ہی سی شپ سطح پر لے جاؤں گا عمران نے کہا ییس پرنس علیصد نے کہا کیا اسے یقین ہے کہ اس طرف اسرائیلی کوسٹ گارڈ نہیں ہوں گے جولیا نے کہا اس نے کہا تو ہے کہ اس نے چیکنگ کی ہے اگر اس نے چیکنگ کر لی ہے تو پھر ظاہر ہے راستہ کلیر ہی ہوگا عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا دس منٹ کے بعد علیصد نے عمران کو کاشن دیا تو عمران نے سی شپ کی رفتار آہستہ کر لی اور پھر وہ سی شپ کو آہستہ آہستہ گہرائی سے نکال کر ستہ کی طرف اٹھاتا چلا گیا کچھ ہی دیر میں سی شپ ستہ سمندر میں موجود تھی اس کا شیشہ اس کا شیشے کا خول پانی سے باہر تھا جبکہ نچنا حصہ جو ہور کرافٹ کی طرح ہارڈ پلاسٹک میٹریل کا بڑا ہوا تھا خود بخود ہوا بھرنے سے پھول گیا تھا وہ اب سی شپ کا یہی حصہ سمندر میں تہہ رہا تھا سفدر اور علیصد بھی اپنی سی شپ سمندر سے باہر لے آئے پانی سے باہر نکلتے ہی عمران کو دور ایک سیاہ پٹی دکھائی دی کیا یہ سیاہ پٹی آرشن کی ہے عمران نے علیصد سے مقادم ہو کر پوچھا جی ہاں ہمیں اسی طرف جانا ہے علیصد کی آواز سنائی دی تو عمران نے سی شپ اس سیاہ پٹی کی جانے دلوڑانی شروع کر دی جیسے جیسے وہ سیاہ پٹی کا قریب جا رہے تھے سیاہ پٹی پر موجود درخت اور ساہلی علاقہ ساف دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا ساہلی علاقے کو دیکھتے ہی ان کی سی شپ کے رفتار باتے پر کم ہوتی جا رہی تھی دائیں بائیں اور اکب میں واقعی سمندر دور تک ساف دکھائی دے رہا تھا وہاں موٹر بورٹ اور لانچ تو کیا ایک چھوٹی سی کشتی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی سی شپ جیسے ہی ساہل سے لگی عمران نے پیرل پر لگا ہوا ایک بٹن بریس کیا تو سی شپ کا ٹاپ صندوق کے ڈھکر کی طرح کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں سی شپ سے نکل کر ساہل پر آ گئے سفدر تنویر علصد اور کیپٹن شکیل بھی سی شپ سے باہر آ گئے تھے جب وہ سب سی شپ سے نکل آئے تو علصد نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول آنا نکالا اور اس کا رخ سی شپ کی طرف کرتے ہوئے ایک بٹن بریس کیا بٹن بریس ہوتے ہی سی شپ کے ٹاپ خود بخود بند ہوتے چلے گئے اور سی شپ آہستہ آہستہ پانی میں اترتی چلی گئی کچھ ہی دیر میں تینوں سی شپ پانی کے نیچے غائب ہو گئی ان کی حفاظت کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں سمندر کے نیچے ہی رکھا جائے ضرورت پڑھنے پر میں اسی ریموٹ کنٹرول سے انہیں واپس باہر لاسکتا ہوں علصد نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران کی نظریں دور تک پھیلے ہوئے سمندر پر جمع ہوئی تھی کیا دیکھ رہے ہو سفدر نے پوچھا یہی کہ دور دور تک سمندر خالی ہے مجھے کوئی جلپری کیوں دکھائی نہیں دے رہی عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو سفدر بے اختیار ہنس پڑا تو کیا آپ یہاں جلپریوں کی تلاش میں آئے ہیں سفدر نے ہستے میں کہا نہیں آیا تو نہ کسی اور کام سے ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر واپسی بر مجھے یہاں کوئی جلپری مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا میں جلپری کو پاکیشہ کی کسی زوب میں فروخت کر کے اتنی رقم حاصل کر لیتا کہ آغا سلمان پاشا کی سابقہ ترخاؤں کا حساب بھی بے باگ کر دیتا تاکہ اس کے قرد سے میری جان چھوٹ جاتی لیکن لگتا ہے نہ میں اس کا حساب بے باگ کر سکوں گا اور نہ میں کبھی اس کے قرد سے جان چھوٹے گی وہ سب حس پڑے آئے پرنس ہمیں جلد اور جلد سرنگ میں جانا ہے ہمارے زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں ہوگا آل حسد نے کہا کیوں مناسب نہیں ہوگا یہاں کون ہے جو ہمیں دیکھ لے گا میرا تو دل جا رہا ہے کہ میں سمندر کے کنارے لیٹ جاؤں اور شام تک یہی پڑھا رہوں تاکہ سنسیٹ کا لطف اٹھا سکوں سنا ہے کہ سمندروں کے کنارے سے غروب آفتاب کے نظارے کا لطف بھی اور ہوتا ہے جی ہاں ہوتا ہے لیکن اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں رکھ کر غروب آفتاب کے نظارے کا لطف لے سکیں یہاں فیلال تو کوئی نہیں ہے لیکن ان علاقوں کی چیکنگ کے لیے اسرائیلی نیوی کے ہیلیکاپٹر چکر رگاتے رہتے ہیں اگر کوئی ہیلیکاپٹر اس طرف آ گیا تو ہم ان کی نظروں سے نہیں بچ سکیں گے آل حسد نے کہا کیوں نہیں بچ سکیں گے اگر کسی نے ہمیں دیکھنے کی کوشش کی تو ہم ان کی آنکھوں میں دھول جھونگ دیں گے دھول نہ ملی تو یہاں ریت کی کمی نہیں ہے اور جس کی آنکھوں میں ریت جاتی ہے وہ جلد دیکھنے قابل نہیں ہوتا عمران نے اسی انداز میں کہا فضول باتیں مت کرو اور چلو جولیا نے مو بنا کر کہا اگر تم پیار سے کہہ رہی ہو تو چلتا ہوں اس سے کی ہوئی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں عمران نے کہا تو وہ سب دیکھتے ہیں اور ہنسہ شروع ہو گئے میں پیار سے ہی بات کر رہی ہوں سمجھے تم جولیا نے اسے گھور کر کہا تو عمران بیکتیار اچھل پڑا پیار سے ارے واہ تنویر سنا تم نے جولیا نے کیا کہا عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں سن لیا میں نے تنویر نے مو بنا کر کہا گوڈ شو تم نے صرف مو بنانے پر اکتفا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس بات پر کوئی اطراز نہیں ہے اور میں جولیا ایک دوسرے سے پیار بری باتیں کر سکتے ہیں عمران نے کہا تو تنویر اسے کھا جانے وقت نوزوں سے گھوڑنے لگا میں نے پیار سے بات کرنے کا کہا ہے تم اسے پیار بری باتوں سے منصوب مت کرو جولیا نے غصیرے لہنے میں کہا اوہ میں سمجھا تھا کہ شاید عمران نے جولیا کا غصیرہ لہنے دیکھ کر یقلخت مایوس ہوتے میں کہا چلو بھائی تم سب میری شکر کیوں دیکھ رہے ہو ہم اسرائیل جانے کے لیے یہاں آئے ہیں پیکنگ منانے کے لیے نہیں عمران نے پہلے جولیا اور پھر باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سب ایک بار پھر حلس پڑے الاسد انہیں لیے ہوئے ساحل کی دوسری طرف موجود درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ دیا جھنڈ سے آگے ایک میدانی علاقہ تھا جو ریت سے بھرا ہوا تھا میدان سے کچھ دور انہیں پہاڑیوں کا طویل سلسلہ دکھائی دے رہا تھا وہاں ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی الاسد انہیں لیے پہاڑیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ کر وہ سب پہاڑیوں کی سیڈوں سے ہوتے ہوئے سہرہ میں داخل ہو گئے سہرہ میں گرم ہوا چل رہی تھی ہر طرف ریت اڑتی دکھائی دے رہی تھی الاسد کے کہنے پر انہوں نے اپنے چہروں پر ڈاٹے بان لیے اور آنکھوں پر گاؤگل چڑھا لی تھی تاکہ اڑتی ہوئی ریت ان کے موں اور آنکھوں میں نہ جا سکے الاسد کی رہنوائی میں وہ سب سہرہ میں آگے بڑھنا چروع ہو گئے دور انہیں ایک چھوٹا نخلستان دکھائی دے رہا تھا جو سہرہ کے آغاز میں ہی موجود تھا کیا سرنگ کا راستہ اس نخلستان میں موجود ہے عمران نے ساتھ چلتے ہوئے الاسد سے مخاطب ہو کر کہا جی ہاں ہمارا سہرہی سفر بس اسی نخلستان تک پہنچنے کا ہے اس کے بعد ہم سرنگ میں ہوں گے الاسد نے کہا پھر بھی نخلستان تک کا فاصلہ کافی ہے اگر اس طرف سرچنگ کے لیے اسرائیلی ہیلیکاپٹر گردش کرتے ہیں تو کیا وہ سہرہ سے نخلستان جانے والے افراد کی چیکنگ نہیں کرتے عمران نے پوچھا سہرہ کے اس حصے میں ہیلیکاپٹروں کی آوازیں دور سے ہی سنائی دیتی ہے اس طرف اگر کسی ہیلیکاپٹر کے آنے کا خطرہ ہو تو ہم خود کو فوراں ریت میں چھپا لیتے ہیں تاکہ ہیلیکاپٹر والے ہمیں دیکھ نہ لیں سہرہ میں چونکہ تیز ہواہیں چلتی رہتی ہیں اس لیے ہیلیکاپٹر مخصوص پلندی پر رہتے ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں ان کے لوٹتے ہی ہم ریت سے نکل کر آگے بڑھ جاتے ہیں الاسد نے کہا ریت میں چھپ کر جان تو بچائی جا سکتی ہے لیکن ریت پر چلتے ہوئے قدموں کے نشان دیکھ کر ہیلیکاپٹر والے یہاں کوئی کاروائی نہیں کرتے کیپٹنس شکیل نے پوچھا کون سے قدموں کے نشان الاسد نے مسکرہ کر کہا یہ جو ہمارے چلنے سے ریت پر بن رہے ہیں کیپٹنس شکیل نے کہا اور پھر اپنے قدموں کے نشانوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سر گھوما کر پیشے دیکھا لیکن یہ دیکھتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا کہ وہاں ان کے چلنے سے دس یا پندرہ قدموں کے نشان تھے پیچھے قدموں کے نشان غائب ہو گئے تھے یہاں ہر وقت ریت اڑتی رہتی ہے جو لمحوں میں بننے والے نشان مٹا دیتی ہے الاسد نے کہا تو کیاپٹنس شکیل نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا وہ سب تیز تیز چلتے ہوئے نخلستان کی طرف بڑھتے چلے گئے نخلستان زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن وہاں بے شمار چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک چھوٹی سی جیل اور بڑی تعداد میں خجوروں کے درخت ضرور موجود تھے جو انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھے نخلستان میں بھی تیز ہواوں کی وجہ سے ریت اڑ رہی تھی لیکن وہاں درختوں کی قصرت ہونے کی وجہ سے ریت ان کے موں اور آنکھوں پر نہیں جا رہی تھی انہوں نے کچھ دیر درختوں کی کھڑے ہوئے علصد انہیں دیکھ کر ایک تیلے کی جانے چل پڑا تیلہ چٹیل تھا وہ ایک بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے جیب سے وہی آلہ نکالا جس سے اس نے سی شفز کو سمندر میں پہنچایا تھا اس نے آلے کا رخ چٹان کی طرف کر کے ایک بٹن پریس کیا تو آلے سے ایک شوہ نکل کر چٹان پر پڑی دوسرے لبھیں تیز گڑگڑھان کی آواز سنائی دی اور چٹان کسی سندوق کے ڈھکن کی طرح کھلتی چلے گئی دوسری طرف ایک کشادہ سرنگ کا دھانا تھا جو نیچے کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا اندیرہ ہونے کی وجہ سے انہیں سرنگ کی ڈھاران کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا علصد نے انہیں اشارہ کیا تو وہ سب سرنگ کی طرف بڑھ گئے جب وہ سب سرنگ میں آ گئے تو ان کے پیچھے چٹان گرگڑھان کے آواز کے ساتھ دوبارہ بند ہو گئی اور سرنگ میں گھپ اندیرہ پھیل گیا لیکن یہ اندیرہ چند دموں کے لئے تھا کیونکہ علصد نے جیب سے ایک لائٹ راڑ نکال کا روشن کر لیا تھا لائٹ روڈ کی روشنی بہت تیز تھی جس سے سرنگ میں پڑھا ہوا ایک معمولی تنکہ بھی دکھائی دے سکتا تھا وہ سب لائٹ کی روشنی میں ڈھاران نیچے اترنے لگے کچھ دیر بعد وہ سرنگ کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں سرنگ دور تک متوازی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی سرنگ کی زمین بہت ہموار تھی دائیں طرف دو بڑی بڑی جیپیں کھڑی تھی جو اس میں ہموار زمین والی سرنگ میں آسانی سے اور انتہائی تیز زفتاری سے دوڑ سکتی تھی ان سب کی تعداد چونکہ چھے تھی اس لئے وہ سب ایک ہی جیپ میں آگئے علاصل نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور عمران سائٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا جبکہ باقی سب جیپ کے اکبی سیٹوں پر بیٹھ گئے علاصل نے جیپ سٹارٹ کی اور پھر اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کر کے جیپ کو تیزی سے سرنگ میں دوڑانے شروع کر دیا سرنگ آگے جا کر مڑتی جا رہی تھی لیکن چونکہ سرنگ کی زمین ہموار تھی وہ جیپ کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں انہیں دور تک آسانی سے دکھائی دے رہا تھا اس لیے وہ سب اتنیران سے بیٹھے ہوئے تھے ابھی وہ نے بیس کلومیٹر کا ہی سفر کیا ہوگا کہ اچانک سونگ یوں لرزنے لگی جیسے زبردست بھونچال آ رہا ہو تیز لرزی سے سونگ کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹ کر گرنے لگی تھی زمین کے لرزنے کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے اصد کی ہاتھوں سے جیپ آؤٹ آف کنٹرون ہوئی اور تیزی سے ایک سنگی دیوار کی جانی بڑھی لیکن اصد نے فورا جیپ کو کابو کر لیا اور اسے بیچ سونگ میں لاکر روک دیا سونگ میں یکیں بعد دیگرے گرگر ہٹوں کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے کیا زلزلہ آ رہا ہے جولیا نے پوچھا نہیں لگتا ہے یہ میزائلوں کی دھماکے ہیں جن سے سہرہ لرز رہا ہے اور اس کا اصد سونگ تک آ رہا ہے الاسد نے کہا لیکن سہرہ میں کون میزائل برسا رہا ہے سفدہ نے ہونٹ سو کرتے میں کہا شاید اس طرف اسرائیلی نیوی کے ہیلیکوپٹر آئے ہو اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہو کہ ہم سہرہ کے اس عصے میں آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بلوک کرنے ہلاک کرنے کے لیے ہر طرف میزائل برسانے شروع کر دیا ہو چپٹر شکیل نے کہا نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے نیوی کے ہیلیکوپٹروں نے ہمیں اگر چیک کیا ہوتا تو وہ نخلستان میں آ کر ہم پر حملہ کرتے ہم نخلستان سے بیس کلومیٹر دور آ چکے ہیں اور اوپر سوائے ریت کے سمندر کے اور کچھ نہیں ہے الاسد نے کہا تو پھر سہرہ میں اس طرح کون میزائل فائر کر رہا ہے باہر ہونے والے دھماکوں سے مسلسل سرنگ لرز رہی ہے جیسے سہرہ میں تسلسل سے میزائل فائر کی جا رہے ہوں تنویر نے کہا یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی الاسد نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا جب سمجھ آ جائے تو بتا دینا فیلحال جیپ آگے بڑھاؤ عمران نے کہا اس کے لہجے میں گہرا اتمران جھلک رہا تھا جیسے اسے ان میزائلوں کی کوئی پروانہ ہو تمہارا اتمران بتا رہا ہے جیسے تمہیں پتا ہو کہ باہر میزائل کون برسا رہا ہے اور کیوں برسا رہا ہے جولیا نے عمران کے لہجے میں اتمران کا انصر دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا نہیں میرا اتمران اس لیے نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ سہرہ میں کون میزائل فائر کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے میں تو اس لیے مطمئن ہوں کہ ہم سہرہ کے نیچے سرنگ میں موجود ہیں جو زوردار دماغوں سے لرد ضرور رہی ہے لیکن ان دماغوں کا سرنگ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا پارٹ نمبر آٹھ یہاں اختتاب بزیر ہوا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 195 سے سمات فرمائیے